ہم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ناو اور میں ہوں ساجد خان ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کے سامنے آ گیا ہوں اور آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی بڑے مدے کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے آیا ہوں اور جو کی اس ٹائم فوڈ ان سیول سپلائیز کی طرف سے اگر ہم ڈسٹک بارملا کی بات کریں تو جو ری ویریفکیشن کا جو پروسس چل رہا ہے اسی مدے پر آج ہم بات کریں گے اور اس وقت میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر فوڈ مسٹر شیخ تارک جی کے ساتھ یہاں پر ان کے آفیس میں آیا ہوں سر سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر ہمارے لئے اس بیزی شیڈول میں بھی آپ نے تھوڑا سا ہمارے لئے ٹائم نکالا ہے سر جی شکریہ آپ کا تو سر زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو ری ویریفکیشن کا پروسس ہے جو ڈپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے جو آرڈرز آئے ہیں کہ ہمیں ری ویریفکیشن کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ریسنٹلی کافی سارے ایشیوز آئے کافی سارے لوگوں کو پرابلم ہوئی اور اس وقت آپ کی ٹیم جو ہے کس طریقے سے اس کو ری ویریفکیشن کو دیکھ رہی ہے ساجد بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ضروری جاننا ہے کہ ری ویریفکیشن پروسس جو ہے یہ کر کون رہا ہے بیسیکلی جو ری ویریفکیشن پروسس ہے اس میں تحصیل لیول پہ تحصیل دار چیئرمن ہے اور اس کے ساتھ ایک باز عفت ہے ایک کمیٹی ہے جس میں بیڈیو صاحب ہے جس میں تحصیل سوشل ویل فیر آفیسر ہے اور جس میں ہمارا ٹی ایسو صاحب ہے تو ان کو اور اس کے بعد یہ تحصیل لیول پہ ری ویریفکی کر کے گاؤں ویلیج لیول پہ یا محلہ لیول پہ کمیٹی ہے جس میں فٹفاری صاحبان جو ہیڈ کر رہے ہیں اس ٹیم کو جن لوگوں کو بھی گریوینس ہے وہ اپنی گریوینس کنسرنر تحصیل دار کے پاس ڈال سکتے ہیں یا کنسرنر فٹفاری صاحب کے پاس ڈال سکتے ہیں کیونکہ فٹفاری صاحبی یا تحصیل دار صاحبی ہمیں بول سکتا ہے کہ کس کی فائنانشل پوششن کیا ہے کس کی ٹھیک ہے اور کس کی خراب ہے کون لوگ نانڈیزرونگ ہیں کون لوگ ڈیزرونگ ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراسس ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے جس کو ہم نفسہ ٹارگٹ بولتے ہیں یہ اسی نفسہ ٹارگٹ کے انڈر آئے گا اس کا مطلب سر آپ یہ بول رہے ہیں کہ پورا جو پراسس ہے ڈی زی صاحب نے یہ پراسس انیشیٹ کیا آگے رسپانسیبیلٹی آپ کی ہے لیکن اگر ہم گراس روٹ لیول پہ بات کریں تو وہ تحصیل کمیٹی ہے جو کی پوری ری ویریسکیشن پراسس کو چلا رہی ہے لیکن اس ٹائم پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو جب سے آپ کا ٹینور رہا ہے جب سے آپ ایڈی فوڈ بنے تھوڑی بہت مائنر کچھ پرابلمز رہی ہوں گی ہر ایک کے پرابلمز رہتی ہیں لیکن مجھے کافی اچھا لگا میں خود بھی خوش ہوں کی اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوئی راشن کا اگر مسئلہ تھا تو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں آئی ہے لیکن اس وقت پہ اگر تیسی لیول پر کچھ گلتیاں ہوتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ سارے سوال جو ہیں وہ آپ ہی پر ہمیشہ سے اٹھتے آئے ہیں اور اسی دپارٹنٹ سے اٹھیں گے وہ سوال پھر سے یہی بات میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ لسٹ ری ویریفہ ہو کے آئے گا کمیٹی سے تیسی لیول کمیٹی سے اس کے بعد یہ دپٹی کمیشنر کے پاس یہ لسٹ پہنچے گا اور دپٹی کمیشنر کو یہ اپرو لسٹ کرنا ہے ہمارا کام ہے الارٹمنٹ ہم راشن دیں گے لیکن الٹی میٹلی یہ جو کام ہے اگر آنسٹلی سے ریوینی ڈپارٹمنٹ کرے گا کیونکہ ریوینی ڈپارٹمنٹ کا ہی تاصلدار یہ بول سکتا ہے کس کی فائنانسل پوشن ٹھیک ہے اور کس کی خراب ہے ہمارا جو منشی صاحب ہے وہ تو یہ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے یہ جاننے کا کس کی فائنانسل پوشن ہے آپ کو یہ بتاؤں جب یہ ریوی ریفکشن اس وقت ہو رہی ہے یہاں ہمیں ایزلی یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی ملازم کو نکال رہے ہیں اس لسٹ سے جو ملازم ہے ایمپلائی ہے نکال رہے ہیں لیکن سائیمنٹی لسٹیں آپ کو ان لوگوں کو بھی نکالنا ہے جن کی فائنانسل پوشن ٹھیک ہے جو بزنس میں ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں جن کی فائنانسل پوشن ٹھیک ہے آپ کو فائنانسل پوشن ٹھیک والے لوگ باہر نکالنا ہے اس لسٹ سے ان کو ایپل لسٹ میں ڈالنا ہے لوگ والنٹری ایسے اپنا کارڈ اگر سرینڈر کرتے جن کو یہ جو ڈیزر نہیں کرتے وہ اس سے باہر نکلتے تاکہ ان کی جگہ ان کی جگہ دوسرے لوگ چلے جاتے ان کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں پینڈامک ہے اس وقت پورٹی ہے پورٹی ریشو بہت بڑھ چکا ہے لوگوں میں گروبت آرہی ہیں اور یہ ریشو جب بڑھ گیا دیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے کس کی دیمانڈ بڑھ رہی ہے پی اے ایٹ اے اے ایٹ کی دیمانڈ بڑھ رہی ہے ان گریب کارڈوں کی دیمانڈ بڑھ رہی ہے لوگوں میں ایک اویرنس آرہی ہے کس کی وجہ سے اویرنس آرہی ہے کہ آپ کے پاس فری اف کاسٹ راشن کب سے آرہی ہے مار bekannt سے آرہ ہے اور ابھی ناؤنبر تک آئے گا کنٹنیو آئے گا اور فری آف کارس راشن کے علاوہ آپ کے پاس نارمال راشن بھی آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کیا دے گورنمنٹ آپ کو کیا دے گورنمنٹ اس بی پی آل کارڈ ہولڈر کو پی اچھ اچھ ای آوائی کارڈ ہولڈر کو ایک تو فری آف کارس راشن دے رہا ہے اپنا نارمال راشن وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ پانچ کلو راشن لے رہا ہے فری لیکن اس کو پانچ کلو پیڈ راشن بھی لینا ہے تین روپے کے حساب سے جو اس کو تین روپے کے حساب سے مل رہا ہے لیکن ابھی راشن کا کرائیس اس لیے آ رہا ہے اس وقت راشن کارڈ کا جو کرائیس ہے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ پینڈیمک بڑھ چکا ہے پورٹی بڑھ چکے اس میں جو بھی ایمپلائیز ہیں وہ تو والنٹری اپنا کارڈ سرینڈر کر لیں کیونکہ ورنہ ہم ان دیپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں وہاں ہم لکھیں گے ریکاوری کے لیے ہم ان سے ریکاور کریں گے پینسہ دوہزار سولہ کے بعد اگر ان کے پاس کارڈ ہے کوئی امپلائی ہے تو والنٹری سرینڈر کریں کسی کی فینائنسل پوشن ٹھیک ہے تو وہ والنٹری سرینڈر کریں تاکہ اس کی جگہ کسی گریب کو جو مستق ہے وہ اس میں آ جائے گا باقی اگر دوسرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ کیا ہم سب کو راشن کارڈ دیں گے نہیں سب کو نہیں دے سکتے اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ جب دوہزار اکیس کی سینسس جب ہوگی دوہزار اکیس کی جب سینسس ہوگی تو سینسس کے حساب سے یہ پرابلم ہے کہ نئے راشن کارڈ تب ملیں گے ابھی تو نہیں مل سکتے ابھی ہم جتنا جو ہمارے پاس جو ریوائزر ٹارگٹ ہے نفسہ کے ٹارگٹ ہم اس کو بریج نہیں کر سکتے نفسہ کے ٹارگٹ جو ٹارگٹ کے ٹارگٹ کے حساب سے دے دیں صرف ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کے مند میں اگر پرائسنگ کی بات ہم کریں تو پرائسنگ کو لے کر ایک بڑی بہت بڑی کنفیوچن ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب پروپرلی اویرنیس نہیں ہے کہ اس وقت کیا پرائس چل رہی ہے کس حساب سے ہمیں راشن لینا ہے کیا فری راشن کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹر ہمارا اپنا جو کوٹا آتا ہے وہ کس حساب سے ہوگا روپے کلو کے حساب سے خاص کر میں چاول کی بات کر رہا ہوں اور جو اے پیل ہے جس کو میں ان پی ایچ ایچ کے تھے یہ پندر روپے کے حساب سے اس کے علاوہ ہمارے راشن کارٹ پر کوئی راشن ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس تو یہی دو راشن ہیں یا تو اے پیل ہوگا یا تو بی پیل ہوگا اب اس کا نامن کلیچر چینج ہوا اب اس کو بی پیل نہیں بولتے اب اس کو ہم پی ایچ ایچ بولتے ہیں جب سے نیشنل پھوڈ سیکیرٹی ایکٹ لاغو ہوا ہے تو پی ایچ ایچ بولتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب بارہ ملہ نے یہ پوری کوشش کی کہ یہ لسٹ ری ویریفائی ہو گیا لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے آپ کو تقریباً دس لاکھ لوگوں کو ری ویریفائی کرنا ہے پورے ڈسٹک میں اس میں ٹائم لگے گا اور اگر لوگ آنسٹلی سے کرتے ہیں کچھ وولنٹیر لوگ بھی آ گیا جائیں اور آنسٹلی اپنا ایک لسٹ دے دیں کہ جناب یہ ڈیزارنگ ہے یا نون ڈیزارنگ ہے تب یہ ہو سکتا ہے ورنہ میرے حساب سے یہ ایمپوسیبل رہے گا صرف ایسی بھی پروپلم ہوتی ہوگی دیکھو کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی بھی کچھ چیزوں سے خوش نہیں ہیں اگر کسی کا بی پی آل کرتا ہے تو اس کو تو خوشی ملے گی نہیں کافی ساری کمپلینٹس آپ سے بھی رہتے ہوں گی ہر دن آپ بھی کالز فیس کرتے ہوں گی کہ ہمارا راشن کٹ رہا ہے یا کوئی یہ بھی بولتا ہوگا کہ اس بند کو اگر آپ نے اس کا کاٹا ہے تو مطلب اس کو کیوں نہیں دے رہے ہو ایسے کیوں نہیں کر رہے ہو تو ہمیشہ فون صاحب کو آتے ہوں گے نہ کی تحصیل در صاحب کو یا باقی چیزوں کو یہ تو میں لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام ایڈنٹیفائی کرنا نہیں ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے تحصیل دار کا کام ایڈنٹیفائی کرنا ہے پٹھواری صاحب کا ان کا کام ہے وہ کس کو رکھتے ہیں لسٹ میں کس کو نہیں رکھتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے ہمارا کام تو الارٹمنٹ ہے بہت زیادہ چیئرمن تو وہ ہے ہمارا ٹی ایسو تو تیسیل لیول پر چیئرمن نہیں ہے ہمارا منشی تو ویلیج لیول پر چیئرمن نہیں ہے یہ تو ریونیو کا کام ہے اور پہلے سے ریونیو کا کام رہا ہے ریونیو والوں کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے وہ فائنل ایتھارٹی ہیں اگر کوئی لسٹ میں کٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ریونی وارک ڈیسائیڈ کریں گے ایڈ کون ہوتا ہے ریونی وارک ڈیسائیڈ کر لیں اسی لیے جن لوگ کو گریوین سے وہ کنسرن اتحاصل دار کے پاس جائیں اور کنسرن اتحاصل دار کو بولیں اس میں ہم روکیسٹ کریں گے ریپٹی کمیشنر سے ان ریٹن بھی کریں گے کہ آپ اس کا ٹائم بڑھا دیں کیونکہ ریویریفکیشن پراسس ہے بڑا کام ہے دس لاکھ لوگوں کو ریویفر کرنا ہے ڈائی لاکھ فائمیلیز کو ریویفر کرنا ہے اس میں ٹائم لگے گا اور اس کے لئے ہمیں اور ٹائم چاہیے اور مجھے لگتا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر سارے لوگ آنسلی کام کریں گے ٹھیک ہو جائے شکریہ تو میں اپنے آڈینس کو ایک بار یہ بتانا چاہوں گا کہ پوری جو ریویریفکیشن کا پروسس ہے اس کی ساری جو ریسپونسیبیلیٹیز ہیں وہ آپ کی تیسی لیول کی کمیٹیز ہیں جس جن کو تیسیلدار ہیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پٹواری ہیں یا باقی سٹاف ہے وہ ان کا فیلڈ سٹاف رہے گا تو ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹائم فود اینڈ سیویل سپلائیز کے کام صرف سپلائی دینا ہے اور لیکن جو پوری ریویریفکیشن کا پروسس کی ریسپونسیبیلیٹیز آتی ہیں وہ ہر ایک تیسیلدار پہ آتی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے اپنے تیسیلدار کس طریقے سے اس چیزوں کو ریویریفائی کریں گے کیا گریبوں کو انصاف ملے گا کیا اب تھوڑا سا بدلاؤ آئے گا کیا وہ لوگ جو کافی عرصے سے سفر کر رہے ہیں کچھ امیدیں لے کر ریویریفکیشن ہو رہی ہے شاید ہمارے لیے اب کچھ بینیفٹ ہونے والا ہے کیا کرپشن ختم ہوگی کیا لوگوں کو انصاف ملے گا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے ریویریفکیشن ہوتی ہے تو کشمیر ناو کی ٹیم ہر بار جو ہے لوگوں کے مسائل لے کر آپ سبی کے سامنے آتی ہے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو کنسنڈ آفیشلز تک پہنچائیں تاکہ آپ کے جو مسئلے ہیں ان کا حل نکل سکے کیامرامین بٹ یاسر کے ساتھ میں ساجد خان کشمی ناو کے لیے